بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بھی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں اور جو بھی لوگ یو ایس کینیڈا آسٹریلیا یوکے اور شنجن زون کے کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس اور ریل انفرمیشن آپ تک بھر وقت پہنچتی رہیں ہمارے پاس ڈیلی بیسیز پہ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جن میں لوگ ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم ان سے پانچ سے سات کسٹنز کرتے ہیں تو وہ اس کرائٹیریہ کے اوپر پورا نہیں ہوتا تھے بڑ ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایسین کنٹریز کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ بہت حد تک جذباتی بھی ہیں اور بہت حد تک جو مسنوعی چیزیں ہیں ان کی اوپر بلیو رکھتے ہیں بڑ حقیقتاً اگر میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ اگر کوئی بھی کمپنی اگر سو ویزا کی اپلیکیشنز ہنڈرڈ اپلیکیشنز کسی بھی کنٹری کے لیے ڈالتی ہے اس ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ایٹ ریجیکٹ ہوتی ہیں اور ٹو اپلیکیشنز اپلوڈ ہوتی ہیں جب وہ یعنی یہ میں نے ایک پرسنٹیج کی بات کی ہے یعنی بہت ہی کم تعداد کے اندر اپلیکیشنز اپلوڈ ہوتی ہیں جو اپلیکیشنز اپلوڈ ہو جاتی ہیں ہر کوئی ان کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پبلش کرتا ہے کہ یہ ہمارے فلان کنٹریز کی اپلیکیشن اپلوڈ ہوئی ہیں بڑ جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ اپلیکیشنز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں ان کی اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا بہت کم لوگ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے دیکھے ہیں جو اس طرح کے ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بنیادی بات یہاں سمجھنے کی سب لوگوں کے لیے یہ بھی ہے جو بھی ویزا کنسلٹنٹ ہیں ٹریول ٹورزم کے ایکسپرٹس لوگ ہیں ویزا کے ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے ویزا حاصل کرنے کے لیے کون کون سے سٹپ سے گزریں بنیادی بات یہ ہے دو تین پوائنٹس میں آپ کو ایمپورٹنٹ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت بڑی گلتی کرتے ہیں آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ کی سیلری جس اکاؤنٹ کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ کو پروپر طریقے سے مینٹین کریں یعنی کمپنی آپ کی سیلری ڈالتی ہے سیلری کا ففٹی پرسنٹ آپ یوز کریں ففٹی پرسنٹ آپ کی سٹیٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں نیکس ٹائم نیکس سیلری جب آپ کی بینک میں آتی ہے تو اس کا بھی ففٹی پرسنٹ آپ پورے منت میں ڈفرنٹ جگہوں پہ یوز کریں اور ففٹی پرسنٹ آپ کا پڑھا رہے اس طرح سے کرتے کرتے آپ اپنی 3 منت کی سٹیٹمنٹ کو یا 6 منت کی سٹیٹمنٹ کو اس طرح سے مینج کریں کہ جہاں کنٹری کی ریکوائرمنٹ 6 منت کی ہے تو آپ کی 6 منت کی سٹیٹمنٹ ایسے ہونی چاہیے اسی طرح سے جن کنٹری کی ریکوائرمنٹ 3 منت کی ہے وہاں بھی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ایسے ہونی چاہیے دوسرا ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا فیک ٹاکومنٹ بلکل بھی آپ نے نہیں لگانا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ بھی کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ تو چاہیے ہی نہیں یا بینک سٹیٹمنٹ ہم مینج کر لیں گے دیکھیں یہ ایک آپ اپنے ویزا کی اپلیکیشنز خراب کرتے ہیں اور جہاں آپ ویزا کی اپلیکیشنز خراب کرتے ہیں وہاں آپ کا اس کنٹری کے اندر ایک ریکارڈ بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ فیک ٹاکومنٹ لگا کے آپ خود خراب کر دیتے ہیں تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ کبھی بھی کسی کنٹری کی امبیسی کے لیے آپ کوئی بھی فیک ٹاکومنٹ نہ سبمیٹ کریں اور اس کو پروپر پلان کر لیں بے شک آپ کو تین مہینے اور انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یورپ کا یو ایس کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اور کنٹریز کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو چھے مہینے کے اندر اس کے لیے ریڈی کریں سکس منت کی پوری پلاننگ کریں سمال سمال ایسے کنٹریز ہیں جہاں آپ ویزٹ کر کے اپنی ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں امبیسیز یہ ضرور دیکھتی ہیں اور کئی امبیسیز جہاں پر آپ کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوتا ہے وہ آپ سے یہ بھی کسٹن کرتے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنلی کہاں کان ٹریول کیا ہوا ہے یہ بات ضرور لک ہے کہ کئی امبیسیز آپ سے یہ کسٹن کیے بغیر یا اگر آپ نے انٹرنیشنلی ٹریول نہیں کیا ہوا تو آپ کو ویزا گرانڈ کر دیں گی بٹ نائنٹی ایٹ پرسن کیسز میں ایسا نہیں ہے اگر ٹو پرسن ایکسپشنل ہر جگہ پہ موجود ہے تو آپ اپنی ٹریول ہسٹری پلان کیجئے جیسے کہ جورجیا ویزا آن آرائیول ہے وہاں پر اور ہفٹین ہنڈرڈ سے ٹو تھاؤزن کے مٹ میں پیکج آ جاتا ہے آپ وہاں ٹریول کر کے آئیں اسی طرح سے تھائیلنڈ میں فلائی دبائی کی ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل ہیں بہت ہی ایکانومی پیکج آلموسٹ ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ کی رینج میں ایک پیکج بن جاتا ہے اور تھائیلنڈ کا سٹکر ویزا ہے اسی طرح سے ٹرکی کا سٹکر ویزا ہے وہ آپ لگوا سکتے ہیں ملائشیا کا ای ویزا اویلیبل ہے وہ آپ لگوا سکتے ہیں اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ ہے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں جہاں آپ پانچ سے چھے کنٹریز آپ آلموسٹ تھری ٹو فور منت کے اندر ڈیفرنٹ ٹائم میں کور کر سکتے ہیں اور اپنی ٹریول ہسٹری کو پروپر پلان کر سکتے ہیں اور مینوائل آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ منج کیجئے اس کے بعد جہاں بھی آپ کنٹری کا ویزا اپلائی کریں گے دیفنیٹی انٹرنیشنل ٹریولنگ کے بعد اور کچھ ٹریول ہسٹری ہونے کے بعد جب آپ کسی کنٹری کا بھی ویزا اپلائی کریں گے تو نائنٹی نائن پرسنٹ اپروول کے چانسز ہیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں